حضرت عبود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرمی ہے حدیث باق تو اس حدیث باق میں ترابی کے متعاملے بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کیسے پڑھائی اور جب ترابی شروع ہوئی پڑھانا تو پہلے گار کون سے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی لوگوں کو پڑھائی اور کتنے دیر دیکھا آپ نے ترابی پڑھائی حضرت عبود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان کی مہینے میں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رہ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز نہیں پڑھاتے تھے ترابی وغیرہ لیکن جب آخر کے ساتھ دن بجدے رمضان کے مہینے کے تو اس ساتھوی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھائی شروع ہوئی تو جب ساتھوی رات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دہائی رات تک نماز پڑھائی ایک دہائی مطلب رات کے تین حصے کر دیجئے تو اس میں سے ایک حصہ پڑھ رہ گزرنے تھا اگر رات نو گھنٹے کی ہے تو شروع کے تین گھنٹے گزرنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو نماز پڑھائی اس کے بعد پھر کہتے ہیں پھر جب چھتی رات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دے پڑھائی ایک دن نماز پڑھائی ایک دن چھوڑ دی اس کے بعد جب پھر پچیس کے رات آئی آخر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کو نماز پڑھائی اور یہ دوسری طرح بھی حضور پڑھائی کتنے وقتیں پڑھائی تو کہتے ہیں کہ آدھے رات ایک دور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی اس کے بعد پھر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آدمی جب تک اپنے عبادت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس رات بھر کا سواپ لی دیا جاتا ہے یہاں دیکھ کر چراری گیا تو بھی اس کو رات بھر عبادت کا سواپ لی دیا جاتا ہے اگر شنگی نماز جمعات وغیرہ سے پڑھ لی اس کے بعد دیتے ہیں کہ جب آخری چوتی رات تھی رمضان کی مہنے کی آخری چوتی رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دے پڑھائے جب آخری تیسری رات آنے رمضان کے مہنے کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائے اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور دور تک یہاں تک کہ ہم کو خوف ہونے لگا کہ ہماری فراہ ہم سے چھوٹ جائے گی رات اتنی قبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی کے حضرت عبو ذر دہتے ہیں کہ ہم کو خوف ہونے لگا کہ ہماری فراہ چھوٹ جائے گی اب لوگ پوچھنے لگے کہ فراہ کیا ہے یہ فراہ کیا ہے تو حضرت عبو ذر دی اللہ علیہ وسلم نے کہا سکور سہری سہر پک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائے تراوی کی تو شاید ہم سمجھیں گے شاید دور جو رہتنا نماز پڑھیں گے کہ ڈہرہ کرمانی تراوی کی نماز پڑھر کی نماز مل جائے گی سہری کرنے کا موقع نہیں ملی گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہری سے کچھ دیر پہلے نماز کو روک دی تو اس سے معلوم ہوا کہ تراوی اتنی اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں اور صحابہ کو پڑھائے ہیں اور حضرت عبو حریر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں حضرت عبو حریر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور دیکھا تو لوگ رمضان کے مہنے میں مسجد کے ایک کونے میں رات کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ کیا ہے یہ لوگ کیا تھے سب لوگ جمع ہوں کے نماز کیے کیا پڑھ رہے ہیں تو عرض کی گئے کہ آرسول اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں ان کو قرآن تجھ بھی یاد نہیں ہے یہ لوگ وہ لوگ ہیں ان کو قرآن تجھ بھی یاد نہیں ہے اور حضرت عبو حریر رضی اللہ تعالی عبو ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ لوگ ان کی اختدام نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ صحابہ اکرام پر ایک سائٹ وہ نے مجھے مذہب میں تراویہ پڑھ رہے ہیں حضرت عبی بن کامچن کو قرآن یاد امکمل حافظ تھے وہ ان لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں تراویہ کی وہ لوگ پیچھے جو تھے وہ خاموش نماز پڑھتے جا رہے ہیں ان کی اختدا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اساہو بگیر نماز صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ یہ بہت اچھا کیا آپ لوگ اور جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی بہترین کام تو تراویہ پڑھنے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمایا تو ہم کو بھی چاہیے کہ برامدار کمیرات پر یہ شروع ہونے بارا تو اس کی جو فردیقت تھے انشاءاللہ وہ تو ہمیں بیانت کیے ہیں اب یہ کعب صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویہ کیسے کیسے پڑھائے کیسے انتظار کی صحابہ اکرام کا معمول تراویہ پڑھنے کا حضور میں سے خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے زکر کیا اللہ تعالیٰ تمام کو رمضان متبرک مہدے میں خوب خوب نمازیں پڑھنے عبادت کرنے تراویہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ امام کے ساتھ خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری ہمارے بارے دیں گی تمام مسلمانوں کی بنافع شعب کتاب مغفیرت فرمائے سبحانک اللہ ہمارے بی حمدکا اشہد و اللہ الہ الا انتا استغفروکا